السلام علیکم جب میں یوکے نیا نے آیا تو سب سے ایزی جو کام مجھے لگتا تھا میں مجھے ایسا شوق تھا کہ یار میں ڈیلیوری کا کام کروں کیونکہ اس کے اندر آپ جو ہے وہ یوشلی اپنے باس خود ہی ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس اوبر ایٹ کا اکاؤنٹ ہے اگر آپ ڈیپینڈنٹ ویزے کے اوپن آئے ہیں یا کسی اور ویزے کے اوپن آئے ہیں آپ کے پاس اوپر ایٹ کا اکاؤنٹ ہے یا جسٹ ایٹ کا اکاؤنٹ ہے یا آپ ڈیلیوروں کا اکاؤنٹ آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ کا شوق یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیلیوری کریں اور اگر آپ لنڈن میں آ رہے ہیں کیونکہ موسٹی سوڈنٹس لنڈن میں آتے ہیں لنڈن کے اندر گاڑی جو رکھنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیوکوفی ہے بہت سارے لوگ جو نئے نئے لنڈن میں آتے ہیں تو وہ تو بلکل گاڑی افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے ایون پرانے بھی میں نے دیکھا کہ لوگوں کو پانچ پانچ سال ہو گئے ہیں لوگ جو ہے وہ لنڈن کے اندر گاڑی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو اس گاڑی کے بغیر بھی ڈیلیوری کا یہ سلوشن آج ہم نے نکال لیا بہت سارے سٹوڈنٹس کے ساتھ بھی جو ہے وہ ڈیلیوری کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ سلوشن ہے الیکٹرک سائیکل یہ بڑے مزے کیلیکٹرک سائیکل ہے جو ہمیں ڈی وائی یو ایک کمپنی ہے اون لائن ویب سائٹ اس کا لنک جو ہے وہ دسکرپشن میں دے دوں گا اور یہ ایمازون سے بھی آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی آپ اس کے ذریعے سے بہت سانک ساتھ ڈیلیوریز کر سکتے ہیں یوکے کے اندر میں تو آج کر اس کو جو ہے وہ کیونکہ گاڑی باز اوقات آپ کو بڑی مہنگی پاڑ جاتی ہے تو میں تو اس کو یوز کرتا ہوں قریب قریب اگر آپ کو سائٹس ملتی ہیں تقریباً پانچ یا دس مائل کی سائٹس جو ہے وہ اگر آپ کو ملتی ہے کیونکہ ایک دفعہ اگر آپ اس کو چارج کریں گے تو آپ تقریباً جو ہے وہ پینتیس مائلز تک اس کو چلا سکتے ہیں پچاس کلومیٹر اس کے مینویل کے اوپر لکھا ہوا تھا جس کو ہم اگر مائلز میں کنورٹ کریں تو وہ تقریباً جو ہے وہ اتنی بنتے ہیں یا آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر کے چیک کر لیں قریباً چار گھنٹے اگر آپ اس کو جو ہے وہ لگائی رکھیں تو یہ چارج آپ کی فل جو ہے اس کی بیٹری چارج ہو جائے گی اور پینتیس مائل یہ چلے گی پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر اگر آپ رہتے ہیں تو آپ یقیناً بائیک کے ہلے میں ہوں گے آپ نے گھر سے سامنے والی شاپ پہ بھی جانا ہوگا تو آپ بائیک کے ذریعے جاتے ہوں گے تو یہ الیکٹرک سائیکل یہاں پہ ایز ایک بائیک کام کرتے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ الیکٹرک سائیکل پہ یہاں پہ جاتے ہیں تو یہ لوگ یہ کنٹری جو ہے وہ الیکٹرک بائیک کو الیکٹرک سائیکل کو پروموٹ کرتا ہے یہ آپ کو جو ہے وہ رستہ دیتا ہے اگر آپ سڑک کے اوپر چال رہے ہیں تو کوئی بندہ آپ کو اوور ٹیک ہی نہیں کرتا ہے جب تک آپ جو ہے وہ سائیڈ پہ نہ الیکٹرک سائیکل کے علاق سے جو ہے وہ ایک لین بنی ہوتی ہے کہ آپ اگر سائیکل کے اوپر جا رہے ہیں تو آپ اس لین کے اوپر جو ہے وہ چل سکتے ہیں یہ سائیکل بیسیکلی فورٹین انچہ ہے اس کا اگر میں سائز بتاؤں تو یہ فورٹین انچہ ہے اور یہ والی جو سائیکل یہاں پر کھڑی ہے یہ تقریباً سکسٹین انچہ ہے میں کیونکہ میری ہائیٹیت زیادہ نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ چھوٹی بھی میں جو ہے وہ چال جائے گی اس کی سیٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں سیٹس بڑے ہی مزے کی کمفرٹیبل سی سیٹس ہیں اس کے اوپر اگر آپ بیٹھیں تو آپ کو مزہ آجائے گا اور یہ سیٹ کے نیچے یہ سپرنگ بھی جو ہے وہ لگے میں جب آپ اس کے اوپر بیٹھیں کوئی جمپ وغیرہ آئے تو آپ کو یہ کمفرٹیبل لک آپ کو جو ہے وہ دے گی اس کے بعد یہ پیچھے لائٹس وغیرہ بھی لگی ہیں رات کے ٹائم اگر آپ اس کو چلا رہے ہیں تو یہاں سے یہ لائٹس وغیرہ بھی جو ہے وہ ہو جاتی ہیں آپ اس کو جو ہے وہ آن کر کے بھی چک کر سکتے ہیں یہ لائٹس رات کے ٹائم کیونکہ یہاں پہ سیفٹی کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے تو یہ اتنا ہو کہ سائیکل والا جو ہے وہ کسی بندے کو نظر نہیں آرہا پھر یہاں سے اس کو آپ کھول کے بند کر کے سیٹ کو اوپر نیچے ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں کھول کے اوپر نیچے کر کے سیٹ کو جو ہے وہ ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں تو میں کیونکہ ایک نارمل سی ہائٹ ہے تو میں نہ اس کو زیادہ اوپر کرتا ہوں اور نہ بہت زیادہ نیچے کرتا ہوں پھر یہ پیچھے بڑی خوبصورت سی اس کی لکھ ہے ایسے لگتا ہے یار کہ کوئی ہیوی بائک قسم کی لکھ اس کی نظر آ رہی ہوتی ہے پیچھے سے آپ کو ٹائرز اس کے بڑے مزے کے ہیں بڑے موٹے قسم کے ٹائر ہیں جو جن کی بڑی اچھی ہوتی ہے روڈ کے ساتھ اس کی بیسیکلی یہاں پہ جو ہے وہ فرنٹ بیک میں دونوں میں ڈسک بریکس لگی ہیں اس کی لکھ ہے اس کی لکھ اس قسم کیا کہ جیسے آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ ایک بڑے ہیوی قسم کا جو ہے وہ ہیوی بائک چلا رہے ہیں ہم پیڈلز کی بات کریں تو یہ پیڈلز بھی جو ہے وہ فولڈ ہو جاتے ہیں یہاں سے اگر اس کو میں یوں کروں تو یہ فولڈ ہو جاتے ہیں یہ اس طرح کہ اگر آپ نے گاڑی کی ڈگی میں اس کو رکھنا ہو تو آپ اس کو گاڑی کی ڈگی میں رکھ کے بھی لے کے جا سکتے ہیں دونوں سائٹ سے یہ فولڈ ہو جائیں گے یہ کچھ وائرز بگا رہے لگی ہیں جو کہ پچھلی اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوں گی پھر ہم ہنڈل کی طرف آ جاتے ہیں ہنڈل بڑے مزے کہ یہ یہاں سے فولڈ بھی ہو جاتا ہے اگر آپ گاڑی کی ڈگی میں رکھ رہے ہیں تو اس کو آپ یہاں پہ فولڈ بھی کر سکتے ہیں پھر اس کا یہ جیسے گاڑی بھی عام طور پر آپ کہتے ہیں ڈاش بورڈ ہے تو یہ اس کا ڈاش بورڈ ہے یہاں سے یہ آن ہو جاتی ہے اس سائٹ پہ یہ بیٹری کی جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے جو ابھی شاید آپ کو نظر آ رہی ہوگی گرین گرین سی یعنی بیٹری جو ہے وہ فول چارج ہے یہاں سے آپ اس کو آن کر سکتے ہیں اور اگر اس کو دبائی رکھیں گے تو یہ آف بھی ہو جائے گی یہ بائیکز کی پرائیس کی بات کرتے ہیں تو یار میں نے یوکے میں اس سے سستی بائیک شاید ہی دیکھی ہو ٹھیک ہے کیونکہ اس کا سائز تھوڑا سا کمپریٹیب لی چھوٹا ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کسی نے کوئی بہت ششکہ نہیں مار رہے ہوتے ہیں آپ نے کام ہی کرنا ہے تو اس کے لیے یہ کام کے لیے بہت اچھی ہے یا آپ اگر اس کو لوکل گروسری کے لیے یوز کرتے ہیں تو بہت اچھی ہے تقریباً پانچ سو سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ ہزار تک جاتی ہے یہ جو ہے یہ تقریباً پانچ سو انیس پاؤنڈ کی ہے وہ تقریباً سکس ہنڈرڈ پاؤنڈ کی وہ آپ کو جو ہے وہ بائیک مل جائے گی اگر کسی قسم کا مسئلہ بنتا ہے تو آپ کی چیز جو ہے وہ برنٹی کے اندر ہوگی اگر آپ یکے کے اندر آتے ہیں اور یہ بائیک آپ لے لیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پہ تھک رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ چلنا بہت پڑتا ہے اتنا چلنا پڑتا ہے کہ آپ اتنا چلنے کے عادی نہیں ہوں گے پاکستان انڈیا کے اندر تو وہ آپ کا مسئلہ اس الیکٹرک بائیک کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ حال ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید اس قسم کی ویڈیوز بناتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ